نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سیجنبہ الاتقا صدق اللہ مولانا العظیم آئی ایم ٹی وی کے اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگرام آگے ہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا بیزبان محمد حفیظ اللہ فاروخی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ناظرین ماہ جماجوس ثانی رمادما ہے اس مبارک مہینے کے اندر عالم اسلام کی عظیم شخصیت یار غار و مزار خلیفہ بلافس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کی وفات شریفہ واقع ہوئی اس مناسبت سے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے ابتدائی حالات اور آپ کے قبول اسلام پر مفتگو کی جائے گی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میرے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں آقا علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں جن کا بچپن میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ گزرا جن کی جوانی میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ گزری جن کا بڑاپا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قدموں میں گزرا آپ کا نام عبداللہ تھا پھر ابو بکر رکھا گیا اور صدیق آپ کا لقب مشہور ہوا اور آپ کا لقب عطیق بھی تھا لیکن صدیق ایسا جڑا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت پر آپ کو صداقت کا ٹکٹ عطا فرمایا گیا اور پھر تازندگی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس لقب کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا حضرت سیدنا صدیق ایسا رضی اللہ تعالی تاریخ اسلام میں وہ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ رب والحصت نے وہ مقام عطا فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے جب اعلانِ نبو پت فرمایا سب سے پہلے جس ہستی نے بغیر کسی دلیل کے میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا انہیں دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے تو ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے میرے محبوب علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ابو بکر صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی آواز پہ لبے کہنے والے ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ نبوہ سے جملے سننے کے بعد حرم میں جا کر اعلان فرمایا تھا کہ آؤ اس شخصیت کے پیچھے لگ جاؤ جو کہتا ہے اللہ کے علاوہ علا کوئی نہیں اللہ کے علاوہ مشکل کوئی شاہ کوئی نہیں لا تعزیٰ کو چھوڑ دیجئے اور ایک اللہ کے سامنے چکیے کامیاب ہو جاؤ گے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میرے محبوبہ علیہ السلام کی غلامی اختیار کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار ایک اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج ام الممنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھی ہیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوبہ علیہ السلام کے سر اکدس حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گوت کے اندر ہے اور میرے محبوبہ علیہ السلام رات کی تاریخی چھائی ہوئی ہے اور آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں ام الممنین نے ایک چھوٹا سا سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ستارے چمک رہے ہیں آپ کے کوئی صحابی ایسے بھی ہیں جن کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہو تو ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ ایک کائنات کے اس سوال پہ میرے محبوبہ علیہ السلام نے ایک جملہ اشارت فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں میری امت کے اندر ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نیکیاں ان ستاروں کی ماند ہیں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب سن کر خاموش ہو جاتی ہیں میرے محبوبہ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی آخر وجہ کیا ہے عمر ممنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ اتنی نیکیاں میرے باپ ابو بکر صدیق کی ہوں گے آپ یہ فرمائیں گے تو میرے آقا مسکرائے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تجھے پتا ہونا چاہیے عمر کی ساری زندگی کے نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر صدیق کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ ایک رات کون سی ہے وہ ہجرت والی رات ہے تو یہ ستارے تو تھوڑے ہیں تیرے باپ کی نیکیاں بہت ہیں تو عمر ممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوبہ علیہ السلام کا یہ جملہ سن کر مسلور ہو جاتی ہیں خوش ہو جاتی ہیں تو میں رس کر رہا تھا یہ حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں رب العالمین نے ایک ممتاز مقام اتا فرمایا آپ کے اببہ حضرت سیدنا ابو قحافہ وہ بھی میرے نبی کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹا وہ بھی میرے نبی کا صحابی اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اتا فرمایا آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی صحابی حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا بھی صحابی اور اسی طرح آپ کا بیٹا بھی صحابی آپ کا پوتا بھی صحابی آپ کا نمازہ بھی صحابی تو حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار نسلیں آقا علیہ السلام کے غلام اور صحابی نظر آتے ہیں تو حضرت عقب وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت آپ کا مقام آپ کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جب ایمان قبول کرتے ہیں چالیس ہزار تنہوں کے مالک ہیں لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد وہ سارا مال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی قدموں پر نچھاور کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کا قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے آئے جس نے وہ ہستی دیکھنی ہو جس کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں جا بجا نظر آتا ہے پورے قرآن کو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں رب العالمین نے جا بجا حضرت سیدنا صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کے مقام کو بیان فرمایا جب ہم واقعہ حجرت دیکھتے ہیں تو حجرت کے واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح طور پر حرمایا سانی اس نئیل از ہما فی الغار از یکونو لساہبیہ لا تہزن تو مفسرین نے لکھا ہے یہ صاحب سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ رب العزت نے میرے نبی کا مخلص ساتھی قرار دیا ہے تو اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت آپ کا مقام آپ کی شان سب سے بلند سب سے عالی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جنہیں اپنے مسلے پہ کھڑا کیا میرے باک محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر جنہیں اپنے مسلے پہ کھڑا کر کے فرمایا جاؤ ابوا بکر سے کہہ دو مرو ابا بکر فل ی distributions بن نаз کہ ابوا بکر صدیق سے کہہ دو میرے مسلے پہ کھڑا ہو کر میرے امت کو نماز پڑھا دے میرے باک محبوب علیہ السلام کی زندگی میں جس شخصیت نے مسلح نبوت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے تو یہی وہ سیدنا صدیق ایک پرسی اللہ تعالیٰ نے جن کی وفات اسی مہینے جمادی السانی کے اندر ہوئی تو ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ رب والشت نے ان سے وہ کام لیے جو کس کوئی اور نہ کر سکا تو یقیناً آپ صداقت کے وادشاہ ہیں یقیناً آپ میرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں ایسے رنگے ہوئے تھے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ ابو بکر صدیق کا ثانی نظر نہیں آتا آکر میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں اصحاب رسول سے سچی محبت نصیب فرمائے رب العالمین ہمیں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے اب مجھے دید یہ اجازت دیکھتے لیے آئی ایم ٹی وی السلام علیکم ورحمت اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک بروقت بہن سکیں بہت شکریہ